السلام علیکم میں فرخندہ حسین کیسے آپ سب لوگ سو دیار ویوئرز میں ہر ویڈیو میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ ہم کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ پرادکٹ سٹاک میں آویلیبل ہے یا نہیں ہے یا وہ آوٹ آف سٹاک ہے ایشو آتا ہے کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ موسٹی کنسلٹنس کیا کرتے ہیں کہ ان کو یہ بات پتا نہیں ہوتی کہ پرادکٹ سٹاک میں آویلیبل ہے یا نہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ کسٹمر سے جب ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کا آرڈر لے لیتے ہیں اور کچھ صورتوں میں وہ پیمیچ بھی ریسیو کر لیتے ہیں لیکن وہ پرادکٹ اس ٹائم پہ آوٹ آف سٹاک ہوتی ہے تو پھر ان کے کسٹمرز خراب ہوتے ہیں کہ پرادکٹ تو آویلیبل نہیں تھی آپ کے پاس سٹاک میں تو آپ نے پیمیچ کیوں لے لی ہم کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ پرادکٹ سٹاک میں آویلیبل ہے یا نہیں اس کے لیے آپ کے پاس اوریفلیم اپلیکشن کا ہونا ضروری ہے آپ نے کیا کیا ہو آپ نے اپنی اوریفلیم اپلیکشن میں اپنا کنسلٹرن نمبر اینڈ پاسورڈ لگا کر لوگ ان کیا ہو ہم کیسے اوریفلیم اپلیکشن کو لوگ ان کر سکتے ہیں اپنے اوریفلیم ایکاونٹ کو لوگ ان کر سکتے ہیں میں آلریڈی اپنی پریویس ویڈیو میں بتا چکی ہوں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم کیسے لوگ ان کر سکتے ہیں اوریفلیم اپلیکشن کو یا اوریفلیم ایکاونٹ کو تو میں اس کا لنک دسکرپشن باکس میں ڈراب کر دوں گی آپ وہاں سے چیک کر لیجئے گا سب سے پہلے پرادکٹ کو چیک کرنے کے لیے آپ کو اس پرادکٹ کا کوڈ پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے فائیو ڈیجرز کا ہر پرادکٹ کا ایک کوڈ ہوتا ہے جس کو آپ کیا کریں گے چیک کرنا ہے کہ یہ سٹوک میں اویلیبل ہے یا نہیں ٹھیک ہے اب میں کیا کروں گی اپنی اوریفلیم اپلیکشن کو اوپن کروں گی اوریفلیم اپلیکشن کو لوگ ان کر کے میں نے آل ریڈی رکھا ہوا ہے then اگر آپ یہاں دیکھیں یہ بوٹم بار پر ٹھیک ہے یہاں پر یہ سامنے ہمارے پاس فائیو اپشنز آ رہے ہیں کوئک آرڈر ریجسٹر کیتالوگ بیوٹی آیڈٹ کسٹمر سرویسز ہم کلک کریں گے کوئک آرڈر پہ ٹھیک ہے کوئک آرڈر پہ جب آپ کلک کریں گے تو then آپ کے پاس جو ہے پرادکٹ کوڈ اینڈ کونٹیٹی ٹھیک ہے اس کا اوپشن آ رہا ہوگا آپ جس بھی پرادکٹ کو چیک کرنا چاہا رہے ہیں کہ وہ پرادکٹ سٹوک میں آویلیبل ہے یا نہیں آپ اس کا کوئج انٹر کریں گے جیسے کہ فرس کرلیں میں کہتی ہوں ہوت آئل کا کوئج انٹر سکس آف سکس ٹو سکس ٹو سیرو ٹھیک ہے کونٹیٹیز کی جتنی بھی مجھے رکھنی ہے آپ رکھ سکتی ہیں یہاں پر میں کیا کروں گی میں دیکھوں گی کہ یہ دیکھیں ہوت آئل اس ٹائم پہ سٹوک میں آویلیبل ہے تو یہاں پر مینچن ہو رہا ہے ہوت آئل ہیئر آئل فور ڈرائی ہیئر اب میں ایک اور پرادکٹ کا کوئج انٹر کروں گی جو کہ سٹوک میں اس ٹائم پہ آویلیبل نہیں ہے یہ سٹوک میں آویلیبل تھی اس لیے اس پر کیا ہوا کہ اس کا نیم آ گیا جو پرادکٹ سٹوک میں آویلیبل نہیں ہوتی ہم کیا کرتے ہیں اس کا کوئج انٹر کرتے ہیں ابھی اور پھر دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیا آوپشن آتا ہے دیکھیں یہ دیکھیں اگر آپ دیکھیں یہاں پر میرے پاس میں نے اس پرادکٹ کا کوئج انٹر کیا ہے جو کہ آوٹ آف سٹوک اس ٹائم پہ اگر آپ دیکھیں سب سے فرسٹ والا آپشن جو ہے ہمارے پاس آ رہا ہے آوٹ آف سٹوک سیکنڈ آپشن ہمارے پاس آ رہا ہے ریپلیس تھرڈ آپشن آ رہا ہے سبسکرائب اب میں ان کو سٹیپ بی سٹیپ آپ کو بتاتی ہوں آوٹ آف سٹوک کا مطلب ہوتا ہے کہ پرادکٹ اس ٹائم پہ سٹوک میں آویلیبل نہیں ہے پرادکٹ اس ٹائم پہ سٹوک میں آویلیبل نہیں ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو آپشن ہوتا ہے ریپلیس ریپلیس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پرادکٹ آپ آرڈر کرنا چاہ رہے ہیں یا اس کو چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ آویلیبل ہے یا نہیں اس کی مماسلت رکھتی ہوئی کوئی پرادکٹ ہے یعنی کہ اس کی جگہ پر ہم کوئی اور پرادکٹ یوز کر سکتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں یہاں ریپلیس میں چک کریں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمیں بتا دیا ہے کہ اس کے ریپلیس میں جو ہے نورتھ فور من کا سوپ جا سکتا ہے جو کہ نورتھ فور من اوریجنل سوپ بار جا سکتا ہے جس کی پرائز ٹو تھرٹی ون ہے اس ٹائم پہ یہ اس کے جو ہے ریپلیسمنٹ ہو سکتی ہے یعنی کہ اس آپ پرادکٹ کے بدلے میں جو میں نے شار کریم نام ایڈ کر رہی تھی شار جل اس کے بدلے میں یہ سوپ بار میں اپنے کسٹمر کو سجیسٹ کر سکتی ہوں کہ ہماری شار کریم اس ٹائم آوٹ اور سٹراؤک ہے تو میں جو ہے آپ کو اس کے ریپلیسمنٹ میں یہ پرادکٹ آپ لے سکتے ہو اس کی بھی سیم کریکٹر سٹک ہیں سیم یوز ہے اور یہ بہت زبردست ہے میں ان کو یہ سجیسٹ کر سکتی ہوں اس طرح میرا کسٹمر بھی بد سکتا ہے اور مجھے اس پرادکٹ سے ریلیٹیڈ کوئی دوسری پرادکٹ بھی مل سکتی ہے جو کہ آوٹ آف سٹوک ہے اس کے بعد نیچے سبسکرائب سبسکرائب کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے سبسکرائب کرنا ہے کہ جیسے ہی پرادکٹ ری سٹوک ہوگی تو کمپنی کی طرف سے آپ کو نوٹیفکیشن آجائے گا یہ دیکھیں میں نے کیا کیا سبسکرائب پر کلک کیا تو جب ہم سبسکرائب پر کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس آپ آتا ہے کہ جب یہ پرادکٹ ری سٹوک ہوگی تو آپ کو ایمیل آجائے گا دیکھیں آوٹ آف سٹوک نوٹیفائی می وین یہ ری سٹوک یعنی کہ یہ پرادکٹ جب ری سٹوک ہوگی تو مجھے نوٹیفیکیشن بیٹ دیا جائے جیسے ہی ری سٹوک ہوگی تو آپ کو ایمیل آجائے جس میں بتایا گیا ہوگا کہ یہ پرادکٹ اس ٹائم پر ری سٹوک ہو چکی ہے یہ دیکھیں get a reminder when discover می می شارج is back in سٹوک پائ سائن اپ پلاؤ میں نوٹیفائی می پہ کلک کر دوں گی اور جیسے ہی یہ پرادکٹ ری سٹوک ہوگی مجھے میرے اس ایمیل ایڈریس پر نوٹیفیکیشن آ جائے گا یعنی کہ کمپنی کی طرف سے میل آ جائے گی ٹھیک ہے سو یہ ہم نے سبسکرائب کا بھی دیکھ لیا ری پلاؤ سمیل دیکھ ہو آپ کو اس ویڈیو سے ری لی کوئی بھی کیوری ہو کوئی کسی بات کی سمجھ رہی آئی ہو تو آپ کمچ باکس میں جو ہے اپنا question drop کر کے مجھ سے answer لے سکتے ہیں تھانکس وار واشنگ اللہ آفیس